نمسکار سواگت آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فڈا فڈ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائک جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں بڑی خبر بیہار میں سی بی آئی کے انٹری بند کرنے کے تیاری نتی سے تجسوی کے فیصلے پر لگے گی مہار جہاں بیہار میں چاچا بھتیجے کی نئی جوڑی لگتار دھمال مچا رہی ہے نیچے اور تجسوی جب سے ساتھ آئے ہیں بی جی پی پر حاملہ بول رہے ہیں تجسوی حاملہ بولتے رہتے ہیں کہ بی جی پی اپنے جمعیوں کے جریعے آر جی ڈی نتاؤں کو ڈرانا چاہتی ہے سی بی آئی کے ایکشن کو دیکھتے ہوئے ایک طرف جہاں موجودہ سرکار کے بیطار کئی طرح کی آسانکہ ہے تو وہی کیندر میں بیٹھی بی جی پی ہر حال میں نیتیس اور تجسوی کے جوڑی کو سبق سکھانا چاہتی ہے دونوں کھیموں میں اپنے اپنے طور پر رنیتی تیار ہو رہی ہے لیکن اسی بیچ بڑی خبر راج کے پراساسنے گلیارے سے آ رہی ہے بیہار میں سی بی آئی کی انڈری بند کرنے کے تیاری شروع کر دی گئی ہے میڈیا کو بسواس ستروں سے جو جانکاریں ملے ہیں اس کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں بیہار کے اندر سی بی آئی کی انڈری پر روک لگا دی جائے گی اس کے لئے موجودہ منتر نیتیس کمار اور ڈیپٹی سیم تجسوی آدب کی بیچ سہمتی بن چکی ہے دونوں نیتاؤں کی بیچ دو دن پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس بات کو لے کر چرچہ ہوئی اور پھر آلہ پراساسنیک ادھیکاریوں کے اس کے لئے آوستک پہل کرنے کا نردیس دیا گیا ہے آپ کے جانکارے کل بتا دے کہ سی بی آئی کی انڈری پہلے ہی کئی راجوں میں بان ہو چکی ہے پشی مانگال مہاراشتھ چھتیس گڑ میگالائی پنجاب راجستان جیسے راجبیں پہلے ہی سی بی آئی کی انڈری اپنے آہاں روک چکے ہیں بیہار میں باڑ کی ستی ایک بار پھر سے اتپن ہو گئی ہے گاڑ کے تڑیا علاقوں کے لئے باڑ کا الٹ ہوا جاری باکسر سے کہلگاؤں تک بگڑ رہی ہے جا بیہار میں گاڑ کے تڑیا علاقے بار کا سامنا کر رہے ہیں بیہار میں گاڑ باکسر سے لے کر پڑنا تک خطرے کی نیسان کو پار کر چکی ہے چنطہ کی بات یہ ہے کہ جلستر میں بردی کا کرم اب دک جاری ہے حالانکہ اس کے ربطار جرور کم ہو گئی ہے باکسر میں رائیوار تک گاڑ پرتی گھنٹے ایک سنٹیمنٹر تک بڑھ رہی تھی سماؤنا جتائی جارے کہ گاڑ کے جلستر میں اگلے تین دنوں تک بردی جارے رہے گی جلستر میں بردی کا کرم باکسر سے تمنہ شروع ہوگا اور دھریدرے اس کا اثر بھاگال پور تک دکھے گا اتر پدیس کے سہروں پریاغ راج مرجا پور واران اسی اور گاجی پور میں گاڑ کے جلستر میں بردی کا کرم اب دھامنے لگا ہے باڑی کبر بیہار کے بیوین جلو میں پچھلے پانچ دنوں سے لگتار جلستر بڑھنے کے کارن بیگو سرائے مونگیر باکسر میں خطرے کی نیسان کو گنگا نے پار کر دیا ہے کٹیہار میں بھی کوسین نے چندہ بڑھا دی ہے جیہاں بیار کے بیوین جلو میں پچھلے پانچ دنوں سے لگتار جلستر بڑھنے کے کارن گنگا ندی خطرے کی نیسان کو پار کر گئی ہے بیگو سرائے میں گنگا ندی میں بڑوتری درج کی گئی ہے جس سے دیارہ علاقوں کے ہجاروں اکڑ میں لگی فسل ڈوب گئی ہے وہاں سیکڑو گھر کے ساتھ ساتھ سماریا گنگا گھاڑ پر ایک سو سے ادھک دکانوں میں بھی پانی پرویز کر گیا ہے دوسری اور آرہ میں گنگا ندی کا جلستر لگتار بڑھنے کے کارن بڑھا اور ساپور پرکھن چھیتر میں بار کی ستی اتپن ہو گئی ہے گنگا ندی کے آس پاس بسی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی چندہ بڑھ گئی ہے وہاں مونگیر میں گنگا خطرے کی نیسان کی اور تیجی سے بڑھائی ہے یا گنگا خطرے کی نیسان سے ماتر 78 سنٹی میٹر نیچے بارائی ہے اس کے علاوہ باکسر میں گنگا خطرے کی نیسان کو پار کر گئی ہے گنگا سمیت سہائک ندی کرمناثہ کے جلستر میں بردی جاری ہے بڑھ کبر موٹر بورڈ میں سوار ہو کر پڑھنا سے راغھوپور پہنچے سیم نتیس بولے بارڑ اور سکھا کو لے کر سرکار لٹ جہاں موکی منتری نیتیس کمار نے کہا کہ بارڑ اور سوکھا کی ستھی کو لے کر بیہار سرکار پوری طرح ستر کے سبی چیزوں پر نجر رکھی جاری ہے اس بار بھی گنگا ندی کے بڑھتے جلستر کے لگتار جانگاری لی جاری ہے پچھلے سال جیسے بارڑ کی ستھی اس بار ابھی تک نہیں ہے وہاں بیہار میں کچھ علاقوں میں سوکھے کی ستھی ہے انہیں علاقوں میں بھی جا کر جائجا لیا گیا ہے سیم نیتیس کمار سوموار کو ڈیپٹی سیم تیجیسیو یادو کے ساتھ پٹنا سے راگوپور پوچھے انہوں نے دیوگند پورو منتری بھولا رائی کے پریجن سے ملاقات بھی کی ساتھ موکی منتری نیتیس کمار نے سوموار کو پٹنا کے آس پاس گنگا ندی کے بڑھتے جلستر کا بھی جائجا لیا ریلوے گروبڈی بھارتی پریچھا پیپر لیک کو لے کر ایک ہم سوچنا جاری کی گئی ہے جیہا ریلوے بھارتی بوڑڈ نے آر آر سی گروبڈی پریچھا میں بھاگ لینے والے لاکھوں عبیارتیوں کے لیے ایک مہتپون نوٹیس جاری کیا ہے ریلوے کا یا نوٹیس پیپر لیک کو لے کر ہے آر آر بی کی چندگڑ کی اور سے جاری سوچنا کے انسار ورطمار میں بھی بھی نیتی ریلوے بھارتی بوڑڈ کی اور سے آوجت کی جاری سی این آر آر سی جیرو ایک دوزار انیس کی پریچھا کے پرسن پتر لیک ہونے کی برامک پہلائی جاری ہے ایسے میں سبھی عبیارتیوں کو سوچت کیا جارہا کہ ریلوے کے بھارتی پریچھا کو اس پرکار سے ڈیجائن کیا گیا کہ اس میں پیپر لیک کی کوئی گنجائس نہیں ہے ریلوے نے کہا ہے کہ سبھی امیدواروں کے پرسن پتر انیامیتر کرم میں بیباسیت رہتے ہیں سبھی امیدواروں کے پرسن پتر کے وال ادھکریت امیدواروں دوارہ پریچھا کیندر کے دوران ان کو دیے گئے کمپیٹر کو لوگین کرنے پر پریچھا اوہدی میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں ایسے میں یادی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس پرسن پتر یا اترکنجی پہلے سے آ چکی ہے تو وہ افرہم پھیلانے کے ساتھ ساتھ آویدگو کو دھوکہ دینے کا پریاز کر رہا ہے اب یہ ارتیوں کو سلاح ہے کہ ایسے دلالوں کی جھاسے میں نہ آئے اس پرکار کے سوچنا ملے تو اس کی ریپورٹ بھی کرے اڈی خبر نیتیس کو پیام امیدوار بنانے کے لیے جیڈیو کی بیڑنگ میں پرستاؤ لانے کی مانگ دوہزار چوبیس کے تیاری شروع جیہا بیہار میں آپ مہاگڑ بندن کے سرکار ہے لیکن ابھی سب سے زیادہ چرچہ اس بات کی ہے کہ کیا نیتیس کمار پردھان منتری امیدوار کے چہرہ ہوں گے اس کو لے کر اب جیڈیو کی اور سے جواب آنے لگا ہے جیڈیو کی پردیس اپادکش سنجھ 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 نے کہا کہ نیتیس کمار ایک اچھے امیدوار ہے ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے وہ پردھان منتری بننے کے یوگ ہے پارٹی کے ساتھ ساتھ جنتا بھی یہ چاہتی ہے کہ دوہزار چوبیس میں نیتیس کمار پردھان منتری بنے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجھ 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 نے کہا کی پارڈے کے اندر ایسی کوئی تیاری نہیں یا لیکن میں ویکتی گت روپ سے چاہتا ہوں کہ نیتیس کمار پردھان منتری بنے انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا سمجھ آئے گا جب جنتا انہیں پردھان منتری بنانا چاہے گی باری قبر دیکھیں راجت ویدھائک پر سی بی آئی کا سکنجا لڈیسی گھوٹالے میں دو سی ٹھرائے گئے انیل سہنی جہاں جدوئی کے پورو یاترہ بھتہ ماملے میں دو سی ٹھرائے گیا ہے یہ ماملہ یاترہ اور مہنگائی بھتے کی دھوکہ داڑے سے پرتی پورتی کا دعویٰ کرنے سے ساماندی تھے جب سہنی راج سبا کے صدی سے تھی آدھیک کاریوں نے یہ جانکاری دی ہے انیل کمار سنگھ پر آروبے کی راج سبا سانسد رہتے انہوں نے بینا کوئی یاترہ کیے یاترہ اور مہنگائی بھتے کی پرتی پورتی کے روپ میں جالے ای ٹکٹ اور فرجی بوڈنگ پاس سپلپت کرائے تھے اس کے چلتے سانی نے راج سبا کے ساتھ 23.71 لاکھ روپے کی دھوکہ دھاڑی کی تھی باڑی گبر بیہار میں بی جے پی کا میسن شروع نیتی اس کے الگ ہوتے ہی پہلی بار آ رہے ہیں امیت سا 23-24 ستمر کو سیمانچل میں ریلی جہاں آگڑ بندن کی سرکار بننے کے بعد بھاجبہ نے میسن بیہار شروع کر دیا ہے اس میسن کے تحت بھاجبہ اپنے بڑے نیتاؤں سے بیہار میں بڑی بڑی ریلیہ کروائے گی اور اس کی سروعات دیش کے گریہ منتری آمیت سا کریں گے آگلے مہینے 23-24 تاریخ کو آمیت سا بیہار دورے پر رہیں گے ان دو دنوں کے بیہار کے دورے میں ان کا کینڈر سیمانچل رہے گا سیمانچل میں دو بڑی ریلیوں کو آمیت سا سمدھت کریں گے آمیت سا کے دورے کو لے کر گریہ راج منتری نیتانند رائے نے بتائی کہ 23-24 ستمبر کو سیمانچل کی علاقیوں میں وہ رہیں گے 23 ستمبر کو پورنیا میں ایک بڑی ریلی کا ایوجن کیا گیا ہے اس میں بیہار کے سبھی بڑے نیتا موجود رہیں گے اس ریلی کو موک روپ سے گریہ منتری آمیت سا سمدھت کریں گے باڑی خبر کے اندر سرکار سے تیجسو یادو نے کی مانگ کہاں میجر دھیان چند جی کو دیا جائے بھارت رتن جہاں بیہار کے کھیل سامان 2022 کے موقع پر پڑنا کے ساسٹری نگر سید ارجہ سباگار میں پراسکچکو ایوان کھلاڑیو کو سامانت کیا گیا اوپ موکی منتری تیجسو یادو نے اپنے ہاتھوں سے انہیں سامانت کیا اس موقع پر منتری جیتن رائے سہیتے تمام آدھکاری موجود رہے ان کے ساتھ ساتھ کھلاڑیو ایوان پراسکچکو نے میجر دھیان چندر کے چیتر پر مائلہ ارپن کیا اور اس اوسر پر انہیں یاد کیا تیجسو یادو نے کہا کہ بیہار میں کرکٹ کو لے کر ایک کسک رہتی ہے لیکن جب مجھے موقع ملا تو ہمارے کوسس رہے یہ کہ بیہار کے کھلاڑیو کو کھلنے کا موقع ملے اسے لے کر ہم بہتر کوچ اور میدان کی بیوستہ کریں گے اس موقع پر تیجسو یادو نے میجر دھیان چند کو بھارت رتن دیے جانے کی مانگ پردان منتری نریندر مودی سے کہا کہ انہوں نے دیش کا مان سممان بڑھایا اس لئے انہیں یہ سممان ملنا چاہیے بڑی قبر 31 اگست کو پڑھنا آئیں گے تیلنگانہ کے موقع مانتری کیسی آر سیم نتیس تجسوی سے کریں گے ملاقات جہاں 2024 کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر موقع مانتری نتیس کمار کی پہل رنگ لگنے لگی ہے آگا میں 31 اگست کو تیلنگانہ کے موقع مانتری کیسی آر پٹھنا آئیں گے پٹھنا پہنچنے کے بعد وہ موقع مانتری نتیس کمار اور ڈیپٹی سیم تجسوی آدو سے ملاقات کریں گے آپ کو بتا دے کہ کیندر کے ساتھا سے بیجی پی کے بے دخل کرنے کے لئے موقع مانتری نتیس کمار پور دیش میں بیبکچ کے نتاؤں کو ایکجوٹ کرنے میں لگ گئے ہیں پچھلے دنوں ان کی کئی نتاؤں سے پون پر باتجیت بھی ہوئی تھی دوزار چوبیس میں بیجی پی کی خلاب بیبکچے دل کو ایکجوٹ کرنے کی میسن میں سی ایم نتیس کو پہلے کامیابی ہاتھ لگی ہے باڑی خبر بیہار کے سترہ جلوں میں باریس کا لڈ پٹھنا کے گاندھگ ہاتھ میں خطرے سے اوپر گنگا پانچ جلوں میں بہاری باریس کی سمحاونا جیہا بیہار میں آگلے دو دنوں تک بھاری باری سونے کی سمحاونا جتائی جاری ہے محسن بیبانگ نے راجہانی پٹھنا سمیت پردیس کی سترہ جلوں میں بادل گرجنے کی ساتھ حال کی باریس کا پروانمان لگایا ہے اس لیسٹ میں پورویوہ پاشمی چمپارن گوپال گنج سیوان سارن ویسالی مجپر پور سیوار ستہ مڑی مدوبانی دربانگ سپول آراریا کسنگنج پورنیا کٹیار اور مدیپور سامیل ادھر گنگا کے جلہ ستر میں لگتار بڑوتری ہو رہی ہے پٹنا کے گاندھک ہارڈ میں گنگا خطرے کے نیسان ساٹھ سینٹیمیٹر اوپر بھار رہی ہے جبکہ دگا گھارڈ میں چھ سینٹیمیٹر نیچے ہے وہی بارڈ کا پانی پٹنا میٹرو اور گنگا پت کے کاسٹنگ یارڈ میں دو دن سے گھوسا ہوا ہے وہی بھاگل پور کے تین گاؤں میں پانی بھر گیا ہے 68 BPSC کا بڑا اپ ڈیڈیڈ ویکنسی کی تیاری میں جٹا آیوگ جانی کب جاری ہو سکتا نوٹی بھی کیس جی 68 68 BPSC کی تیاری کر رہے بھی اردیو کا انتجار جلد سما پت ہوگا آیوگ آب اس کی ویکنسی لانے کی تیاری میں جٹ چکا ہے بیہار میں سرکار نوکر بڑا مددہ بن چکا ہے اور اسی بیچ بیہار سرکار کے ادھین ادھیکاری بننی سپنا دیکھنے والے بیواؤ کو جلد نئی ویکنسی کی جانکاری مل سکتی ہے میڈیا ریپورٹ کے انسار بیہار لوگ سوا آیوگ 68 BPSC پریچھا کی تیاری میں جٹ گیا بیہار سرکار کے سامان پر سسن بیواؤ کو جلد دی جائی گی ایسا نمال لگایا جارہ 68 BPSC پریچھا کے لئے ویکنسی اکٹوبر 2022 میں سامنے آ جائی گو اور آیوگ پیٹی پریچھا کی تیاری میں جھوٹے گا باڑی خبر دیکھیں بیہار سرکار کو نہیں مل رہے ہیں سائنس گنیت کے سکچک نگر نگم چیتروں میں کئی پد رہ گئے خالی جہ راج کی پرموک نگر نگم چیتروں جیسے پارٹنا مجھ پر پور پور بھاگ پور اور ان سے سمد جل پر داری میں آنے والے چیتر مادمی کی سکول میں بیگ آنگ جی گنیت ارث ساس تور بھوگ جیسے بھی سویو کے پد خالی رہ گئے ہیں چھٹے چرن کے سکچک نیو جن میں پارٹنا نگر نگر نگم کے اوچ سکچک چین ہو سکے ہیں اسی طرح آنے جل میں بھی کئی پد خالی رہ گئے ہیں اور آنگ کے بڑی خبر موکی سمبانی کا بڑا ایلان دلی مومبائی میں دیوالی تک جیو 5G سرویس جی آر ریلائنس انڈسٹریز کی 45 ایجی ایجی ایم کی دوران چیئرمن موکی سمبانی نے 5G لانچ کا بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا 5G نیوز شروعات میں دلی مومبائی چین کلکتہ سہیت 5 سہروں میں 5G سوا شروع کی جائے اس کے بعد دسمبر 2023 تک پورے دیش میں اس کا وستار کیا جائے گا آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں